بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں ان ماسک کے ساتھ جو فضول ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں یا دوبارہ ہم یوز نہیں کرتے ایک بار یوز کرنے کے بعد اس کا بہت ہی زبردست آئیڈیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کی بغیر دیکھنا ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ اس کا یہ آئیڈیا دیکھ لیں گے تو جتنی بھی میری درزی حضرات پینے ہیں سب دعائیں دیں گی اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح کے ماسک سنبھال سنبھال کے رکھیں گی تاکہ ان کے کام آ سکیں تو سب سے پہلے یہ میں نے تین ماسک لیے ہیں کافی زیادہ گھر میں پڑے ہوتے ہیں آپ بھی اسی طرح سے لے سکتے ہیں لینے کے بعد ان کے جتنے بھی یہ جو الاسٹک بنی ہوتی ہے اس کو آپ نے کٹ کے رکھ لینا ہے اپنے پاس ایک ہی بار میں آپ سارے جو ہیں ان کو ویسٹ کر دیں ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو آپ سائیڈ پہ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے یہ جتنے بھی الاسٹک ہے ان کا یوز کرنا ہے بہت ہی زبردہ سی الاسٹک ہوتا ہے نا خراب ہونے والا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میئرمنٹ نیر ٹیپ سے ہم نے اس کو ون ون اینچ کے حساب سے مارجن پہ ایک نشان لگا لینا ہے آپ اسے کم زیادہ نہیں کریں گے جتنا میں نشان بتا رہی ہوں اتنا ہی لگائیں گے آگے جل کے جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا ہی کارامد اور زبدست ہونے والا ہے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنی فضول سی چیز سے بھی ہم اتنی اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں اب ہم نے یہاں سے جہاں جہاں نشان لگائے ہیں اس کو کٹ کر لینا ہے تو میں نے یہ تین چار کٹ کر لی ہیں باقی میں سنبھال کر رکھ لوں گی اب میں نے ایک ایک ایکسٹرا سیر فیبریک لے لیا ہے اس کو میں نے پٹی بنا لی ہے تو پٹی بنانے کے بعد اس طرح سے میں اس کو فولڈ کروں گی فولڈ کر کے اس کو ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں اتنا سا چھوڑ کے اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے تو میں تین جگہاں پہ یہ تین لگا کے دکھاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کتنا یہ کرامت ہونے والا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے یہ دیکھو تینوں میں نے اس کو لگا لیے ہیں اور دیکھیں صرف اتنا اتنا گیپ میں نے اس کو چھوڑا ہے جہاں پہ ہم نے لگا ہے وہاں سے ہم نے اس کو ڈبل سٹیچ کر لیا ہے اب میرے پاس جو دوسری سائیڈ ہے اس کو میں اس طرح سے آپ کے ساتھ رکھوں گی سامنے تو آپ بچیوں کی فراکس بناتے ہیں ٹیچ بٹن بناتے ہیں تو اس طرح کے بٹن ہمیں لگانے پڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین سائز کے بٹن ہیں تینوں سائز کے بٹن جو ہیں ہم ایک کی سائز میں سے گزارے گے ون ایچ کے مارجن سے تو یہ دیکھیں بٹن میں نے اس کو لگا لیے ہیں اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹ آپ کا پورا بن کر آئے گا اگر نارملی آپ اس کا اس طرح کا لوپ بناتے آپ کو جتنے بڑے سائز کا بٹن ہے اتنے بڑے سائز کا لوپ بنانا پڑتا ہے تو وہ کافی بری لک دیتا ہے تو آپ نے یہ لوپ یوز کرنے ہیں تو اس طرح سے کوئی بھی سائز ہو اس سے مزید بڑا بھی سائز ہو اس سے چھوٹا بھی سائز ہو ہر طرح کے سائز کے بٹن کے اندر یہ لوپ آپ کا اڈجیسٹ ہو جائے گا ون انچ کے مارجن سے آپ نے اس کو زیادہ کٹ نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایزیلی میں نے اس کو لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ آپ جب بڑا لوپ لگاتے ہیں تو اس میں گیپ آ جاتا ہے جب آپ کی دو پٹیاں ہوتی ہیں اس طرح سے اس میں یہاں پہ گیپ آ جاتا ہے لیکن اس کا کہیں بھی گیپ نہیں آیا ہے بلکل برابر پٹیاں یہاں سے آپ کی شو ہو رہی ہیں یہ دیکھیں نارملی اس طرح سے گیپ ہوتا ہے کیونکہ لوپ پڑا ہوتا ہے بند ہونے کے بعد وہ اس طرح سے نکل آتا ہے تو آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا ہے آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا مجھے دینگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت پسند آنے کے صورت میں لائک کر دیں اور آکومنٹ سیکشن میں جا کے اپنے فیڈبیک ضرور دیں ٹھینکس فر واشنگ کیپ سپورٹنگ کیپ لیونگ اللہ حافظ